آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رب سارسی میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین ریاستی قومی بینل اقوامی خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر ملک میں کرونا وائرس کا قہر لگاتار بڑھتا ہی جارہا ہے اسے بیچ مدیہ پردیش مہاراشتہ بینگالوٹا پردیش دلی سے لگاتار زیاد مریض ریپورٹ ہو رہے ہیں اسے بیچ کئی ریاستی قومتوں نے رات کا کرفیو اور لاکڈون لگایا گیا ہے مزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ایک لاکھ چولیہ سی ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کی سبب کئی ریاستوں سے سی بی ایسی امدیحانت کو موقع کرنے کے مطالبات کے درمیان وزیراعظم نیریندر مودی آج وزیر تاریم اور دیگر اور دیداروں کے ساتھ ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں امدیحانت سمدہ نہیں فیصلہ لیا جا سکتا ہے خیال ہے کہ ملک میں لطار تر بڑھتے کرونا بہران کے درمیان کئی ریاستوں کے بزرائیالہ اور رہنماؤں نے امدیحانت منصوب کنی کی اپیل کی تھی تقریباً تیس لاکھ بچوں کو سی بی ایسی کے امدیحانات میں پیٹنا ہے مہرشت کے وزرائلہ ادف تھاکر نے چودہ اپریل کی شام آٹھ بجے سے پندرہ دن کے دیے ریاست بھر میں لوگڈون کا اعلان کیا کرونا وائرس کی تیزی سے پھیلاؤں کو رکھا جا سکے ریاست بھر میں سیکشن ایک سو چمالیس نافذ کرنے کے ساتھ ہی ضروری خدمات کو پابندیوں سے الگ رکھا گیا پابلک ٹرانسپورٹ سے فنگا میں خنمات فراہم کرنے والوں کو محصر ہوگی سہ سے جڑے تمام ادارے میڈیکل ویکسین جڑے شعبے جانوروں سے مطالع دکانیں کھلی رہیں گے اس کے علاوہ پیٹرل پام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچنج بورڈ آف انڈیا سے وابستہ مالیتی ادارے تعمیراتی کام بھی چاری رہیں گے ہوتلوں اور ریسٹورانوں میں صرف ٹیک وے اور ہوم ڈیلیوری کی جازت ہوگی رمضان مبارک کے موقع پر جاری اپنے مبارکبادی پیغام میں مملکت سعودیر اور خادم الحرمین شرکین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اختلافات اور فرخہ پرستی کو قتم کر کر وکمت اور دانشبندی کا مظاہرہ کرنے اور اپنی صفوں میں ابتحاد پیدا کرنے کی عالم اسلام سے اپیل کی عالم اسلام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اختلافات اور فرخہ پرستی کو قتم کرنے مائکروسوفٹ ملکی چھے ریاستوں کے دس ازلہ کے منتخب سعودیر ہاتھوں میں پالیٹ پروچیکٹ چھو کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ سمارٹ اور منظم زیراعت کے لیے کاشتکاروں کو انٹرفیس تیار کیا جا سکے جس میں کٹائی اور تخصیم کا کام شامل ہے اسی پر وزیر ازیرافت نریندنسیم تومر کے نگرانی میں کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے جس کے تحت ادھر پردیش، مدھیا پردیش، گجرات، حریانہ، راجستان اور آدھر پردیش کے منتخب دیہاتوں میں پالیٹ پوجرز شروع کیے جائیں گے نحب صدر جمہوریہ ایم ونکین آئیڈو نے ہندوستانی آئین کے معامار بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر کو ان کی یوم پیدائش پر قراج پیش کیا ہے اور کہا کہ وہ ایک عظیم سماجی مسئلہ غیر معامولی فکری قابلیت رکھنے والے اور ہندوستانی آئین کے معامار تھی صدر جمہوریہ رامنات کوئین نے آئین کے معامار بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر گیا ہمیں پیدائش پر انہیں قراج پیش کیا صدر کوئین نے پیٹ کر کہا بابا صاحب نے مساوات پر مبنی سماج بنانے کیلئے تاہیات جدوجہد کی آئیے ہم ان کی زندگی اور جدوجہد سے سبخ لیں اور اپنے طرز عمل میں ان کی نظریہ شامل کرنے کا عظم کریں خبر رفتار کی میں فی الحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی حق کی آواز دینوشن کو اجازت اللہ حافظ موسیقی